ایت پر دلکش نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست ڈرنگ بنانا سکھانے جا رہی ہیں جس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے آپ کا پانچ سے چھے کلو تک وزن تو کم ہوگا ہی ساتھ میں یہ ڈرنگ آپ کے جسم میں بیٹھی بیجا گرمی کو بھی اٹھائے گا اور آپ کی بوڈی کو ڈیٹوکس بھی کرے گا اور ساتھ میں اس کے استعمال سے آپ کی سکن بھی کلینز ہو جائے گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کی کھن کو دبا دیں تو اس زبردست ڈرنگ کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو تک ملنگا کی ضرورت پڑے گی تک ملنگا کیونکہ سستہ ہوتا ہے قیمت میں کم ہوتا ہے اس لیے عام طور پر تک ملنگا کو بہت ممولی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن یقین مانے یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے اور یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے تک ملنگا میں دودھ کے مقابلے پانچ گنا زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح تک ملنگا پوٹیشم سے برپور ہوتا ہے پوٹیشم آپ کی ہارٹ ہیلتھ اور اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ضروری منرل ہے اسی طرح تک ملنگا اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے برپور ہوتا ہے جو کہ آپ کی نظر دماغ اور دل کے لیے بہت ضروری نیوٹرنٹ ہے تک ملنگا میں طاقتور انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں اس کا استعمال آپ کو مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتا ہے یہ آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے جس ویسے آپ کو پر سکون نیند آتی ہے اس کے علاوہ تک ملنگا کا استعمال جسم میں پیٹی ہوئی بیجا گرمی کو اٹھا دیتا ہے ہائی بلڈ پیچر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے تک ملنگا کا استعمال آپ کی سکن اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ کی سکن کو کلیر بناتا ہے اور بالوں کی گروت کو تیز کرتا ہے لیکن تک ملنگا بہت زیادہ ویٹلوز فرنڈلی بھی ہے اور اس کا صحیح استعمال آپ کو کلوز کے حساب سے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے تکھملنگا سولیبل اور انسولیبل فائیبر سے برپور ہوتا ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے بلیٹ میں شوگر کے لیول کم ہوتا ہے اور اس کا استعمال آپ کے بلیٹ شوگر لیول کو ریگولیٹ اور مینج کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے خون میں ہر وقت بڑھا ہوا شوگر کے لیول نہ صرف دیگر بماریاں پیدا کرتا ہے بلکہ مٹاپے کی بھی کچھ مین وجو ہاتھ میں سے ہے کیونکہ جب تک آپ کے خون میں شوگر کے لیول بڑھا رہتا ہے تب تک آپ کی بوڈی انسولین ہارمون کو ریلیز کرتی رہتی ہے اور جب تک بوڈی انسولین ہارمون کو ریلیز کر رہی ہوتی ہے آپ کی بوڈی میں فیڈ برننگ بلکل مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے اسی طرح تکھملنگا آپ کی آنٹوں کو صاف کرتا ہے اور حازمے کو مضبوط بناتا ہے اور مضبوط حازمے نظام بھی افیکٹیبلی اور تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے بے انتہاز ضروری ہے اسی طرح تکھملنگا کا استعمال بیجا بھوک میں بھی کمیل آتا ہے اور یہ تمام چیزیں مل کر ویٹ لوس میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں تو پہلے نمبر پر آپ کو تکھملنگا کی ضرورت پڑے گی جبکہ ڈرینک کو تیار کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر آپ کو ایک عدد لیمو کی ضرورت پڑے گی لیمو کو ویٹیمین سی کا بہترین سورس مانا جاتا ہے ویٹیمین سی نہ صرف ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ترین ویٹیمین ہے بلکہ ویڈ لوس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے لیمو کا استعمال ہماری بوڈی کو ڈیٹوکس کرتا ہے لیور کو ڈیٹوکس کرتا ہے اور جیگر اور بوڈی میں جتنے بھی گندے اور فاطل مادے جمع ہو رکھے ہوتے ہیں انہیں ہماری بوڈی سے نکال باہر کرتا ہے اور کیونکہ جب ہم اپنا وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو چربی کے میرٹ ہونے کی وجہ سے بوڈی میں بہت زیادہ گندے مادے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے لیمو کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح لیمو کے اندر طاقتور انٹی ایجنگ پروٹیز بھی مجود ہوتی ہیں لیکن لیمو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے جسم میں مجود فالتو چربی کو پکلانے کی حیرت انگیس صلاحیت پائی جاتی ہے اگر آپ لیمو کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں استعمال سے آپ کا سلو پڑ گیا میٹیبلیزم بھی بونسٹ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی بوڈی پہلے سے کہیں زیادہ کیلوریز کو برن کرنے لگتی ہے تو ڈرینک کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کھانے کا چمل تکملنگا لینا ہے اور اسے تھوڑے سے پانی میں تقریباً 20 منٹ تر کے لیے بھگو دینا ہے جب تکملنگا کو بھگو تقریباً 20 منٹ گزر جائیں اس کے بعد آپ نے تکملنگا میں ایک لیمو کا راز شامل کر دینا ہے اور ایک گلاس پانی بھی شامل کر دینا ہے آپ کا زبردست ویٹلوز ڈرینک تیار ہے اس ڈرینک کا ایک گلاس آپ نے افتاری کے وقت اور ایک گلاس سہری کے وقت استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ای تک آپ آسانی سے 5 سے 6 کلو تک وزن کم کر لیں گے ساتھ میں اس ڈرینک کا استعمال آپ کے جسم میں بیٹی بیجا گرمی کو بھی اٹھا دے گا اور ساتھ میں اس ڈرینک کا استعمال آپ کے سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ کے سکن بلکل کلیر ہو جائے گی موہ سے رائس ہو جائے گی اور گلوئنگ اور فریش نظر آنے لگے گی